السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام ہمارے بہت سارے ایسے بھائی ہیں جن کی چیزیں گم ہو جاتی ہیں اور ہماری ساتھ بھی بارہا ایسا معاملہ ہوا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہماری گم ہوئی ہیں لیکن الحمدللہ جب میں نے یہ وظیفہ اپنایا ہے اور یہ دعا مسلسل پڑی ہے تو اللہ کے شکر سے وہ چیز میری بہت جلد مل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی مدد ہوتی ہے ایک غیبی نسرت ہوتی ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے سلسلے میں اور اس چیز تک ہمیں پہنچانے کے سلسلے میں تو آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتلاؤں گا کہ انشاءاللہ سن میں انشاءاللہ میں پوری اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے یہ بات کہاتا ہوں کہ وہ بہت جلد آپ کو وہ چیز مل جائے گی جو آپ کی چیز گم ہو جاتی ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی میرے ایک بہت ہی قریبی تھے ریلیشن میں اور ان کے کوئی خاص دوستوں میں سے تھے وہ آرمی میں ہیں ان کا کوئی بچہ گم ہو گیا تھا اس سلسلے میں انہوں نے مجھ سے گفتگو بھی کی تھی اور میں نے ان سے بھی کچھ باتیں کی تھی اس سلسلے میں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کو بھی اس بارے میں بتلا دیا جائے یہ بہت اہم وظیفہ ہے اور انشاءاللہ جب آپ اس کو کریں گے اگر آپ کی چیز کبھی گم ہو جاتی ہے تو میں پورے سو فیصد یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ چیز آپ کو ضرور مل جائے گی اور یہ وظیفہ جو ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے اور مسنف ابن عبی شعیبہ کی روایت ہے پہلے تو میں وہ روایت سنا دیتا ہوں آپ کو تاکہ بات پکی ہو جائے اور مستند بات ہو جائے اور آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے مسنف ابن عبی شعیبہ کی روایت ہے یہ روایت ہے جس روایت کے اندر یہی وظیفہ ذکر کیا گیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی چیز گم ہو جائے تو چاہیے کہ وہ دو رکات نفل کی نیت باندھیں اور جب دو رکات نفل نماز وہ پڑھے تو جب تشاہد میں جائے تو تشاہد پڑھنے کے بعد میں وہ یہ دعا پڑھے جب دو رکات نفل پڑھے گا آدمی اور اسی نیت سے پڑھے گا اور تشاہد پڑھنے کے بعد میں یہ دعا پڑھنی ہے تو انشاءاللہ سم انشاءاللہ اس کی چیز بہت جلد جو ہے اس تک پہنچ جائے گی اور بہت جلد اس کی رسائیں وہاں تک ہو جائے گی ایک مرتبہ پڑھنے سے اگر چیز نہیں ملتی ہے تو دوبارہ پڑھئے گا اور اسی طریقے سے اگلے دن پڑھئے گا دوسرے تیسرے دن پڑھئے گا یعنی جب تک آپ کو وہ چیز نہیں حاصل ہوتی ہے تو آپ اس کو پڑھتے رہیے گا انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ چیز آپ تک پہنچ آج دی جائے گی اللہ کی طرف سے آپ کی نصرت ہوگی مدد ہوگی اور اسی طریقے سے ایک بات اور میں بتا دیتا ہوں کہ انہا للہ و انہا الیہ راجحون یہ دعا مسلسل پڑھتے رہیے گا یہ دو رکعت نفل تو پڑھنی پڑھنی ہے آپ کو اور اس کے علاوہ انہا للہ و انہا الیہ راجحون یہ آپ مسلسل پڑھتے رہیے گا جب تک کہ وہ چیز نہ ملے ان دو وظیفوں کو آپ کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کی وہ چیز جو ایک لمبے وقت میں ملنے والی تھی بہت جلد یعنی بہت ہی کم وقت میں اور چند ہی لمحات میں اور منٹوں میں انشاءاللہ وہ چیز آپ کو مل جائے گی یہ بہت اچھا عمل ہے بہت اچھا وظیفہ ہے اس لئے اپنے دوستوں تک بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں اس لئے کہ ہم اسی طریقے کی جو انٹرسٹنگ ویڈیوز ہوتی ہیں اور اچھا اچھے وظائف ہیں مسائل ہیں دینی باتیں ہیں وہ ہم اپنے اس چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اس لئے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے ریلیشن میں جتنی بھی خاص خاص لوگ ہیں ان سب کو ہمارے چینل سے ضرور ویزٹ کرائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ